ہیلو گائز السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک سمپل سی ڈرائنگ ہے یہ یہ ڈرائنگ میں نے پہلے بھی بنائی تھی اس کو آئیسومیٹرک بیو میں میں نے کنورٹ بھی کیا تھا اگر آئیسومیٹرک بیو کسی نے نہیں دیکھا اور وہ آئیسومیٹرک سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا میں نے لنک آئی بٹن میں بھی ڈال دیا ہے اور ڈسکریپشن میں بھی آپ کو مل دے گا آپ وہاں پہ آکے ویزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہمارے پاس 3D کی جو کمانڈز ہیں اس کے پر اب ہم پریکٹس کریں گے تو میں الگ الگ آپ کو کمانڈز نہیں بتاؤں گا میں جو بھی ہمارے پاس ڈرائنگ ہوگی اس کو میں 3D میں کنورٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اس سے ہی ہوگا کہ ایک تو آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے گی اس سے اور آپ کمانڈ بھی آ جائے گی ٹھیک ہے تو آئیں سب سے پہلے ہم اس کو بناتے ہیں 2D کے اندر ٹھیک ہے سب سے پہلے میں ایک لائن لے لوں گا سٹریٹ 40 کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے 30 کی اور پھر 40 میں اس کو ملا دوں گا ٹھیک ہے ایک سینٹر لائن میں کنی چلوں گا سٹریٹ لائن ٹھیک ہے اس کو میں آفشٹ کر دوں گا ٹین ٹین پہ اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف اور یہاں سے میں 30 پہ اس کو آفشٹ کر دوں گا مختلف طریقے ہیں بنانے کے جیسے آپ کو مختلف طریقے ہوتے ہیں ڈرائنگ بنانے کے جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ بیسے بنائیں ٹھیک ہے اپ انٹر آر انٹر زیرو پہ اور ٹرم کو چیک کر لیتا ہے ٹرم ہونا چاہیے ٹرم یہاں سے ہے اس کو اس سے اور اس سے ٹھیک ہے یہ ہمارے ڈرائنگ بن گئی اس کو ہم یہاں سے ٹرم کر دیں گے اور اس کو سینٹر میں لائیں گے ٹھوڑا سے اس کو بلیک کر دیں گے یہاں سے اس کی پروپرٹی پہ ہم جا کے اس کا اسکل اپ کر دیں گے ٹین ٹھیک ہے اکی یہ ہماری ڈرائنگ بن گئی اس کو میں تھوڑا اٹھا گیا یہاں پہ اس قریب لیا آتا ہوں اب ہم اس کی ڈیمینشنس دے دیں گے اس کے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارا یہ ڈیمینشن تھی 40 کی اس کے بعد یہ 30 پھر یہ 30 اور یہ 20 ٹھیک ہے جبکہ کیونکہ یہ ڈائیا ہے تو ہم اس کو ایڈٹ کریں گے اور اس میں ہم ڈائے کا سمبل ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ڈائے کا سمبل ایسے ڈالتے ہیں اس میں بھی ہم ایسے ہی کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہماری ڈرائنگ بن چکی ہے 2D میں اب ہم اس کو کنورٹ کریں گے 3D کے اندر ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہم اس کے اوپر سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے ایک ہمارے پاس ڈائیا ہے ٹھیک ہے جس کی ڈسٹنس ہے وہ 30 ہے ٹھیک ہے ڈائیا کا مطلب یہ گول چیز ہے ٹھیک ہے یہ بھی گول چیز ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس انٹر فیس اس طرح کا ہوتا ہے اس کو ہم کنورٹ کر دیتے 3D پہلے ہم 3D بیسک پہ کام کریں گے پھر موڈلنگ کی طرف بھی جائیں گے ٹھیک ہے تا فیسک پہ ہم سب سے پہلے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارے پاس اس طرح ایک committed ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس what isbreaker یہ رہا ہے اور Aaat WILL طاق hai dia ہے ٹھیک ہے تو میں کرتا ہوں سب سے پہلے نا یہاں سے یہاں پہ یہاں سے میں پہلے اس کو kunورٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا side view تھوڑا سا side view تھوڑا ساounces ہے ٹھیک ہے اس طرح طاقہ آپ کو شروع کر دیتے ہیں تو میں شفٹ دبا کے اور جو ماؤس کا سینٹر والا جو بھیل ہوتا ہے اس کو پریس کر رہا ہوں اس سے ایسے فری بھی ہو سکتا ہے اس طرح رکھتے ہیں اس کو یہ میں اس لئے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک واضح طور پر کلیر نظر رہے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ گول چیز ہے تو یہ سلنڈر سے ہم بناتے ہیں اس کو تو یہ ہم نے سلنڈر لے لیا اور سینٹر پوائنٹ سے ہمارے پاس اس کو سب سے پہلے میں لیئر چینج کر دوں اب ہم لیتے ہیں سلنڈر اس کے بعد ہم ہمارے پاس یہاں سے ڈائے آنیں گے ہم اس کے اوپر ڈی انٹر اور کتنا ڈائے آ ہے فورٹی تو فورٹی ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کی ہائٹ دینی ہے ہائٹ کتنی ہے تھارٹی تو یہاں تھارٹی آنیں گے ٹھیک ہون گیا یہ بن گیا اس کے بعد ہم اس تو somos select کریں گے اور جب آپ اس سے پہلے گے تو دیکھیں عطا کے دونوں سینٹر نظر آ دے ہیں زیادہ کبھی دونوں اس کو گزر مistry گھابی آ دے جتے ہیں اس پہ ٹکلیک کرے گے اس پہ ٹکلیک کریں گے وزیار گھر ڈے انٹر kamera دے ہیں یہ تو ٹکلیک ہے اس کی ہم اس کا تلانے کہ انٹر کردیں گے اور اب ہم اس کی جنتھ ранگوز ہمارے پاس کتھیک جب تھارٹی ہیں یہ ہماری ڈرائنگ بن گئی اور یہاں سے ہم اس کو ریلسٹک پہ بھی ہم کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس پیس کو کنورٹ کر سکتے ہیں شیڈ میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں شیڈ میں ایجیز کے ساتھ اب کیونکہ ہماری ڈرائنگ اس طرح بنی ہے اب ہم نے اس کو بھی گھمانا ہے تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ڈرائنگ کے ساتھ ساتھ جو جو کمانڈز آتی جائیں گی وہ میں ساتھ ساتھ اسی میں بڑھاتا چاہوں گا تو یہاں پہ ہماری کمانڈ ہوگی روٹیٹ کی تو اس کے لئے کیا ہے ہم یہاں سے کافی ساری کمانڈز ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس ایک کمانڈ ہوتی ہے ایک یہاں پہ ہوتا ہے بیسک سے ہم موڈلنگ کی طرف اگر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپ دیکھیں بہت ساری کمانڈز آپ کے سامنے اس میں کم تھی اس میں بہت زیادہ کمانڈز ہمارے سامنے چھیک ہو گیا تو ہمارے پاس روٹیٹ کی کمانڈ ہے تو ہم اس پر کلک کریں گے سب سے پہلے ویسے آپ ماؤس ایدھر سے کیبورڈ سے بھی لکھ سکتے ہیں 3D 3D لکھیں گے تو اس کے اگر روٹیٹ ایرے پولی لائنز مطلب ہر چیز کے اگر 3D لکھیں گے 3D مووو ہر چیز کا اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے جیسے مووو کے ہم کمانڈ لکھتے تھے 3D لکھیں گے اور آگے جو لکھنی ہوگی وہ بھی آپ کلک کر سکتے تو میں انہیں سب کو سلیک کر لیتا ہوں پھر انٹر کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ پوچھ رہ کے یہ دیکھیں اس کے اوپر تین طرح کی آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سرکتل سے بننے میں گرین بناوا ہے بلو ہے اور ایک ریڈ ہے ریڈ کا مطلب ہے یہ اس طرح اس کو گھمائے گا گرین کا مطلب اس کو اس طرح گھمائے گا ٹھیک ہے اور بلو کا مطلب ہے اس طرح گھمائے گا تو ہمیں کس پہ چاہیے ہمیں اس پہ چاہیے گرین والے پہ ٹھیک ہے تو ہم گرین والے پہ اسے کلک کر دیں گے دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے گرین والے پہ کلک کیا تو اس نے اس کو گھما دیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہماری 3D میں ڈرائنگ بن چکی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا پھر شفٹ پریس کر کے اور اس کو میں سینٹر سے اس کو موو کر آ رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ڈرائنگ جو ہے موو ہو رہی ہے تو تھوڑا سا اس کو میں سٹریٹ اور کر لیتا ہوں تو اسٹریٹ یہاں سے اس کو بھی کلک کر یہ بھی سٹریٹ ایسے بھی بن سکتی ہے لیکن تھوڑا سا ہم اس کو ترچھا رکھیں گے تاکہ جو ہماری ڈرائنگ ہے وہ خوبصورت لگے اور اس کو تھوڑا سا میں موو اور کرا دیتا ہوں 3D روٹیٹ کے اوپر تھوڑا سا میں اس کو یہاں سے اس کو کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور تو موڈ میں نے آف کر دیا تو اس طرح تھوڑا سا میں اس کو اس طرح لکھوں گا تاکہ پریزنٹ جو ہو وہ ہماری تقریباً دیکھیں ہماری ڈرائنگ جو ہے وہ کمپلیٹ اب دیکھیں 2D کے اندر آپ ایک چیز دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو اگر میں انڈو کرتا ہوں دوبارہ سے میں آپ کو ایک چیز یہاں بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں 2D میں دیکھیں بنتی ہے نا تو دیکھیں 2D کے اندر اب آپ یہ یہاں سے آپ کو 2D بہت واضح ہوگا کہ دیکھیں جب آپ یہ لائن دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سٹریٹ لائن جب آپ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک سائٹ سے یا ٹاپ سے تو آپ کو دیکھیں اس طرح نظر آ رہی ہوتی ہے سٹریٹ لائن نظر آ رہی ہوتی ہے تو تھوڑا جیسے جیسے اس کو گھماتے تو پھر آپ کو یہ روٹیشن اس کی نظر آتی ہے مطلب ہاں جی یہ گول چیز ہے یہ ٹھیک ہے تو اسی لئے 2D کے اندر آپ ایک ہی طرف دکھاتے تو اس لئے ڈائیگا ہم ساتھ دے ڈائیگا مطلب تو چیز راؤنڈ ہے ٹھیک ہو گیا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی بلکل سمپل ڈرائنگ تھی اور بلکل ہی بیسک ڈرائنگ تھی تو تو اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھے کمنٹس کریں میں آپ کو پھر سے سمجھا دوں گا اور بس دعاوں میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا موف کرا دیتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا 3D میں اس کو میں موف کرا دیتا ہوں 3D میں یہاں سے تھوڑا سا اس طرح ٹھیک ہے یہ یہ چیز ٹھیک ہے تاکہ ہماری ڈرائنگ جو ہے خوبصورت لگے اچھی ہو ٹھیک ہے یہ اس طرح امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے پلیز لائک سبسکرائب شیئر کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک خیال لگیں